سوامی جی مہراج زیادہ تر لوگ جانتے ہیں آگرہ میں پنی گلی میں رہتے تھے آپ تلسی صاحب کے سسے تھے تلسی صاحب کون یہ بھی جاننا جروری ہے تلسی صاحب پونہ کے راجہ کے لڑکے تھے جو پیسوا پریوار برامن تھے ان کا نام بچپن کا سیام راو تھا ان کے چھوٹے بھائی کا نام باجی راو تھا پیسوا کے دو لڑکے تھے پتہ جی کو ان پہ بڑا بیسواس تھا بڑے لڑکے تھے وہ ان کو راج پاڑ دینا چاہتے تھے گھڑ سواری تلوار چلانا اور جو بھی بدیا راجاؤں کے پاس ہوتی ہے سب سکھایا گیا لیکن ان کا خیال کچھ الگ تھا آپ بچپن سے ایک آنت میں جا کے بیٹھتے کچھ سوستے رہتے تھے پتہ کوئی اچھا نہیں لگا انہوں نے بہت سمجھایا تم بڑے لڑکے ہو تم کو راج پاڑ کرنا ہے تم اپنا خیال بدلو لیکن ان کا کوئی خیال بدلہ نہیں ایک آنت واس اور ہمیشہ اس پربو پرماتما کے بارے میں سوچنا کہ وہ مالک کیسے ملے گا کہتے ہیں کہ اگر سچی لگن ہوتی ہے مالک سے ملنی کا تڑپ ہوتا ہے تو وہ مالک ہی نہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے کہتے ہیں ایک دن حالکہ کہانی بڑی لبی ہے ایک دن چوری سے گھر سے نکل پڑے اور گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے دور گئے اپنا راج سے ڈریس نکال کے ایک پتر پہ رکھ دیا اور گھوڑے کو چھوڑ دیا ایک چڑڑی اور بنیائن کے اوپر آپ نکل گئے بیرہ کی اوستہ میں آپ نے اتر بھارت کا کافی لمبا سفر کیا آپ کو گرو یہی ملے تھے جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا گروہ گووین سنگھ کے سیسیا جب گروہ گووین سنگھ تھک کے ناندیڑ چلے گئے انت سمیں تو رتنا کر راؤ کو انہوں نے نام دیا رتنا کر راؤ برامر تھے اور رتنا کر راؤ نے یہ تلسی معنی سیام راؤ کو نام دیا تھا تلسی صاحب کے گروہ رتنا کر راؤ اور رتنا کر راؤ کے گروہ گووین سنگھ جو ناندیڑ میں جا کے سما دی لیا تو وہاں سے پرمپرا ہے تو آپ کو پہلے ہی بہت بیراغیہ میں گھومتے رہے گھومتے رہے ابھیاس کرتے رہے اور کافی لمبا سمیں کے بعد آگرہ میں آکے علی گڑ جلا آگرہ کے پاس ہاتھ رس میں انہوں نے یوگیاں وہاں پہ اپنا اسطحان بنایا انہوں نے یوگیاں والا ایک گاؤں بسایا وہ ہمیسا بیراغیہ کے اسطحان میں رہتے تھے تو تلسی صاحب کے ماتہ بیتا اپنا سوامی جی مہاراجی کے ماتہ بیتا تلسی صاحب کے سیسے تھے اور مہینے دیڑھ مہینے میں تلسی صاحب سوامی جی مہاراج کے گھر جایا کرتے تھے اور انہی کے آسیرواز سے سوامی جی مہاراج پرگٹ ہوئے کیونکہ ان کی ماں بڑی پریمن تھی تلسی صاحب کی بڑی سیوہ کرتی تھی انہوں نے خوش ہو کے آسیرواز دیا تھا تیرے گھر ایک اچھی آتما بنی بنائی آتما آئی گی جس کا کافی نام ہوگا اور جن جنہوں نے واپس نہیں کیا انہوں نے کہا میں محب کرتا ہوں اور جو بھی پیسہ آیا اس سے انہوں نے سوامی باغ جہاں وہ فیسداری سادووں کو بڑے بڑے مہاتما جو آتے تھے ان کو وہاں بجن بٹھاتے تھے ان کو بھوجن کا بے استہ کیا تھا اور وہی آج دو بھاگ میں بدل گیا ایک سوامی بھاگ ایک دیار بھاگ تو یہ سوامی جی مہاراج جی کی بانی ہے سوامی جی مہاراج کہتے کہ من تو ادھر ادھر بھٹکتا ہے کیوں من کو سکھ چاہیے آنند چاہیے لیکن دنیا کی چیزوں میں کہیں آنند جو من کو چاہیے وہ پورا نہیں ہوتا ہے من بھٹکتے ہی رہتا ہے تو اسی لئے کہتے کہ ہی من تو گروہ کا حکم مان لے سمرن بجن کر کے نو دروازے سے اندر دسویں میں آ جا اپنے تیسری آنکھ کو کھول کے جو اندر تیرے آواز ہو رہی ہے تجھے بلانے کے لئے آ رہی ہے ست لوگ سچ کھن سے آ کے دسویں دروازے میں ٹکی ہوئی ہے رات دن دن دنکار دے رہی آپ کے لئے اس کو سن دن ایک بار اگر اگر آواز ہمیں سنائی دے دے اندر کی آواز تو ایک جنم نہیں ہمارے کرنوں جنموں کے پاپ دگ دو جاتے ہیں من نرمل ہو جاتا ہے وہ بڑا پویتر ہے بڑا نرمل ہے اسی لئے ایک جگہ اور سوامی جی مراج نے کہا ہے کوٹ جتن سے یہ من نہیں مانے دھن سن کر من سمجھائی باہر کرنو پریتن کر لو من کو سمجھانے کے لئے من کو بس میں کرنے کے لئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا لیکن او انہد ناد جو آپ کے اندر ہو رہا ہے وہ سنائی دے دے تو من بس میں آ جاتا ہے کیوں من کو آنند چاہیے سکھ چاہیے اور اس کے لئے جگہ جگہ بھٹک رہا ہے تو وہ ناد میں شبد میں اتنا آنند ہے اتنی قصص ہے جو دنیا کے تین لوگ کوئی بھی چیزوں میں نہیں تو کہتے جب من کو اندر کی آواز سنائی دے دیتی ہے تو من دنیا کو لات مار دیتا ہے اور جاکہ سب سب سے جڑی جاتا ہے اور من کو یہ سوجی ہو جاتی ہے کہ میں سریر نہیں ہے میں اندری نہیں ہے یہ دیش میرا دیش نہیں ہے میں برم سے آیا ہوں میں اپنے دیش جانا من جاکہ سب سے جڑی جاتا ہے دنیا میں آتا ہی نہیں باہر تو جہاں من نہیں آس تشنا نہیں تب جاکہ اس کو سچا سک سچی سانتی ملتی ہے کہتے جب تک من سیطان ہے اندر سک سپن ہو نا ہی نا سک دھند اولت میں ہے نا سک مان بڑائی میں ہے نا سک راج میں ہے سک نام میں ہے سبد میں ہے تو اسی لئے مہاتمہ سمجھاتے کہ من کیوں بھٹکتا ہے کیوں بھٹکتا پھر رہا تو اے تلا سے یار میں ہے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے اندر ہو رہا ہے آواج اور تو باہر کیا گھومتا ہے تو اندر آ جا کوئی ایک کامل مرسد پورا گروہ کے سرن میں جا ان سے یکتی لے کر اندر آنے کی یکتی لے کر کے تو سادن کر کے اگر اندر آ جائے تیری تیسری آنکھ کھل جائے تجھے اپنے گھر جانے کا راستہ مل جائے گا تیرا کام بن جائے گا تو کہتے ہیں جو ہماری تیسری آنکھ کھلتی ہے جو بھی گروہ ہمیں نامدان دیا ہے وہ سبد روپ میں اندر بیٹھا ہے تو ہمیں جس روپ میں نامدان دیا اور درسن دیکھے وہ کرپا کرتا ہے جوتی انہدنات پرگٹ ہو جاتا ہے گروہ کے کرپا سے پھر وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے آنکھ بند کرو گروہ حاجر ایک بار گروہ اندر پرگٹ ہو جائے وہ کبھی چھوڑ کے جاتا نہیں آنکھ بند کرو گروہ حاجر جنگل میں جاؤ گروہ ساتھ ہے امریکہ میں جاؤ گروہ ساتھ ہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی دور نہیں ہوتا آپ جو بھی کچھ پوچھنا چاہے اسے پرشن پوچھ سکتے ہو وہ جواب دیتا ہے آپ کی رچہ کرتا ہے لیکن جب تک اندر گروہ پرگٹ نہیں ہوتا ہے تب تک ہماری رچہ نہیں کر پاتا اولا چار ہے اسی لئے کہتے ہیں نام دان لینے کا مطلب ہمارا کام پورا نہیں ہو گیا نام دان لینے سے ہماری جواب داری بڑھ گئی اب جب گروہ جہاں بیٹا وہاں جانا گروہ داتا ہے دینے کے لئے آیا ہے لیکن لینے کے لئے اس کے پاس جانا روز ڈھائی تین گھنٹہ بجن کر کے نو سے دسویں میں آؤ یہاں جو ہماری تیسری آنکھ کھلتی ہے تو وہ گروہ وہاں بیٹھا ہے دکھائی دیتا ہے تیسری آنکھ سے گیان کی آنکھ سے یہ آنکھ سے نہیں یہ تو پھنا کو دیکھنے والی آنکھ ہے ناس وان چھیجے دیکھنے والی آنکھ ہے کہتے جو دی سے سو ناس پرے آج کے کال یہ آنکھ سے جو بھی دکھائی دیتا ہے سب ناس آنکھ آج نہیں تو کل ناس ہوگا سچ کو دیکھنے والی آنکھ یہاں ہے وہ گیان کی آنکھ ہے وہ کھول کے دیکھو اگر وہ کھول جائے سچ آپ کو اپنے اندر نظر آئے یہ دنیا کیسے بنی ہے کال اور مایہ جیوں کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں یہ سیکڑ جنم کی خبر ہو جائے آپ کو پچھلا جنم کا دکھائی دیتا ہے ایک کتاب کے جیسا دکھائی دیتا اچھا جیسے دکھائی ویسا آپ کا سیکڑ جنم کا جیان ہو جاتا ہے تو کہتے وہ آنکھ کھولو اور شبد کو اپنے اندر پرگٹ کرلو سچائی کو سمجھو باہر بھول اور بھرم ہے چاہے کتنا کروڑ مایہ جمع کرلو سنگ چلے نہ ایک ادھیلہ سب چلا چلی کا کھیل دنیا دو دن کا جگ میں میلا سب چلا چلی کا کھیل کوئی چلا گیا کوئی جا کوئی گھٹری باند سدھا ہو جی کوئی کھڑا تیار اکیلا سب چلا چلی کا کھیل یہ دنیا دو دن کا میلا ہے ہم میلے میں تماس کر رہے ہیں یہ بال بچے کھٹوم پریوار کھیتی گرستی نوبری دندہ سب دو دن کا میلا ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ کتنے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کتنے جانے کے راستے میں ہیں لیکن ان کو دیکھ کے ہمارے اوپر جو نہیں رینگ دی ہم سوستے آرے چلو ان کو ٹائم ہو گیا مر رہے ہیں ہم نہیں مرے گے مسان بیراغ ہوتا ہے جب مردے کو چار آدمی اٹھا کے لے جاتے ہیں کندے پہ مردہ ہوتا ہے نا تب تھوڑا بیراغ ہوتا ہے کہاں تک چیتا تک ارے کتنا اچھا انسان تھا آج ساتھ چھوڑ کے چلا گیا کل ہمیں بھی جانا ہے تھوڑا بیراغ جب مردہ اب لے جا کے چیتا پہ لگائے آگ لگا دیئے سونی جیسی کائے جل گئی کوئی نہ آئے اوپ آسا من پھولا پھولا پھرے جگت میں کیسا ناتا رہے یہ من تو پھولا پھولا گوم رہے میرا 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 یہ کیسا ناتا ہے تو اکیلا جا رہا تیرا ساتھ کوئی نہیں آیا جس کو تُو نے اپنا بنایا تھا سب وہاں تک چھوڑ کے آ جاتے ہیں تو او بیراغ مسان تک ہوتا ہے جب مردے کو آگ لگا کے آتے تو بلدے چلو کوئی سراب کی دکان میں گیا تھوڑا نو ٹنگ اور کوئی چھائے کابی کے دکان میں گیا پیا وہ مسان بے رہ گیا پھر کیا بولتے ارے اس کو کینسر تھا وہ مر گیا اس کو ہارٹ اٹھک آیا وہ مر گیا اس کو بیماری تھی وہ مر گیا یعنی ہم نہیں مر گے وہ بے راگ مسان تک تا بھول جاتے لو نہیں بھائی ایک بار گروہ نانک نے اپنے ایک شس کو بھیجا جا دکان پہ سعودہ لے گیا لکھ دیا وہ دکان دار بھگت تھا جس کی روح اندر جاتی تھی اپنے ان کو سکھانے کے لئے انہوں نے لکھ کے بھیجا جب وہ گئے تو انہوں نے لکھا تھا سچ کیا اور جھوٹ کیا یہ دو پرسن تو دکاندار نے اس کے آگے لکھ دیا مرنا سچ ہے جینا جھوٹ ہے لکھ دے دیا جو جو پیدا ہوا اسے مر نا یہ کال کا کانون ہے اسی لئے ماتما جاگرت کرتے ہیں بھائی یہ نرنہ رینی سریر پچھ پچھا جس دنیا کو ہم اپنا بنا بنا کے بیٹھے ہیں اپنا سمجھ لیں وہ دنیا انت سمیں لات مار دیتی ہے ساتھ نہیں دیتی تو ہم سر پیٹھتے ہیں میں تو سب چھوڑ کے چلا ہم تو سمیں یہی حالت ہوتی ایک جواری جوئے میں ہار کے جیسے کھن بھا سے گھر جاتا ہے جیو کی مرتے سمیں یہی حالت ہوتی جو دنیا کا ساتھ سامان جمع کیا تھا وہ یہی رہ جاتا ہے تو یہ سر اور روتے روتے جاتا ہے یہ مرتے اندر مار پیٹ کے لے جا کے یہ امراج کے سامنے کھڑا کرتے ججمنٹ نیائے یہ امراج کو نیائے کرتا ہے وہ آپ کے کرموں کے نسار آپ کو آگے سریر میں بیت دیتا ہے آپ کے اچھے کرم ہیں آپ نے اس مانو سریر میں کچھ دان پن کچھ بھکتی کیا ہے تو آپ کو پھر ایک اچھا مانو سریر مل جاتا ہے آپ نے برے کرم کیے ہیں پاک کیے ہیں تو آپ کو نچلے سریر میں جانا پڑتا ہے کرم انصار سریر ہوتا ہے اور وہاں جا کے اس کو اپنے کرموں کا حساب چکانا پڑتا ہے کرم کریمہ لکھ دیا تو او بدھی لکھنے والا اس کے کرمان سار لکھتا ہے اندر پیدا انک پہلے اور اسی حساب سے اس کو یہاں ملنا ہوتا ہے کرمان سارے سب کو لکھ ملتا ہے تو کہتے اس طرح سے یہ جیو چور سی کے جیل کھانے میں اپنے کرموں کا بکتان کرتا ہے دکھی ہوتا ہے مات مات کہتے بھائی سوام جی مہاراج سارا دیتے ہیں یہ من تو کیوں نہیں سنتا تیرے اندر او آواز پر مات مات نے تمہارے لئے رکھی ہے او گھٹ میں نرک مٹ او پرمات ما کا گھر اسی گھر میں ہے یہ جو آتما رہنے کا مکان ہے مانو شریر اسی میں پرمات ما کا بھی گھر ہے اسی میں آپ کو پرمات ما نجر آئے گا جس کسی کو بھی پرمات ما ملا ہے یہ چھ پھٹ کے مندر میں ملا ہے باہر نے کسی کو پرمات ما ملا نہ کبھی سپنے میں بھی ملے گا جس کسی کو بھی ملا ہے یہ شریر میں ملا ہے آگے اس کے اندر جا کے کوئی اس پرمات ما کو پا سکتا ہے تو اسی لئے سارا دیتے ہیں کہ من تو اس شبد آواز کو پرگٹ کر لے تیرا آنا جانا ختم ہو جائے گا سن رے مان آنا د بین گھٹ میں مٹ نیر کو نین گرو شبد گھو اوپ دیش رس پی پی کر پر ویش دو یا بھی سار دیتے ہیں اس گھٹ میں مالک کا مٹ ہے گھر ہے اس کی اندر آ جاؤ آپ کو پرماتمہ کے گھر جانے کا راستہ مل جائے گا اندر ہی پرماتمہ نے رکھا ہے اپنے پاس آنے کا راستہ وہی ہمیں صد گرو کامل مرسد بتاتے وہ یہ نہیں کہتے پرماتمہ کہیں جنگل پاڑوں میں بیٹھا ہے یا ہمالے کی کندراؤں میں ہے اگر پرماتمہ کا کوئی جیتا جاگتا مندر ہے مانو سریر ہر مندر یہ سریر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے گرو عمر دیو جی کہتے ہیں پرماتمہ کا جیتا جاگتا مندر یہ سریر ہے جو بھی اس میں ڈبکی لگائے گا اندر جائے گا اس کو گیان ہو دے پرگٹ ہوتا ہے ملا ہے آگے بھی ملے گا تو کہتے ہیں اندر ڈھوڑو بہار بٹکنے کی جرورت نہیں پرماتمہ مرک ڈوڑے بن مائیں کسطوری مرک کے ناب میں ہوتا ہے شگند ناب سے آتی ہے اس بیچارے کو پتہ نہیں وہ سوستا ہے کہیں گھاس سے آ رہی کہیں پولوں سے آ رہی اور جگہ جگہ مو مارتے دوڑتے جاتا ہے سارا جنگل دوڑتا ہے لیکن آتا اس کے ناب اس سے تو ایسے وہ پرمات مہ ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہے ہم اس کو ڈوڑنے کے لیے کہاں کہاں بٹک رہے کہتے کہیں بھی جاؤ تھو تھا کچھ نہیں سنت ہمیں اندر آنے کا راستہ طریقہ سمجھ آتے ہیں آپ اس کے اندر آؤ چھے پھٹ کے مندر کے اندر دیکھو آپ کی تیسری آنکھ کھلے گی اسی شریر میں آنکھوں سے نیچے یہ سب دیوی دیو تی بیٹھے ہیں اور اس کے اوپر برم پار برم ست لو سچ کھنڈ بھی ہے کتنا مندل ہے اس کے اندر یہ رکھ تماث کا پتلا نہیں آئے اگھوڑ بندار بری پڑے آؤ اندر اس کو پرابت کر لو اگر آپ کو تیس کرونا دیوی دیو تاؤں سے ملنا ہے تو اندر آؤ اگر آپ کو برم بشن کو بھی دیکھ نا ہے تو اندر آ جاؤ دیکھو پرتکش ہے باہر تو ہم لوگوں نے بنایا ہے لیکن اندر پرتکش پرمات مہ بنایا ہوا ہے دیکھو تماث سے کتنے ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ منڈل ہیں جہاں پہ بھی آتما ہی رہتی ہیں اندر میں ہی رے جوارات مانک کے بنگلے ہوتے ہیں وہاں بھی آتما ہی رہتی ہیں ہم تو ایٹ پتر کے باند بناتے ہیں ہی رے جوارات کے بنگلے جڑے ہوئے ہیں اندر میں دیکھو آکے کیا کیا تماثے ہو رہے ایسے سریر کو ہم عجت نہیں دے رہے یہ دنیا کے چنتن میں رات دن دکھی ہو کے ہائے ہائے کر کے گوا دے رہے ہیں یہ دنیا کی چیزوں نہ کبھی ملے گا ہم بار بار کہتے ہیں نہ سکھ دندولت میں ہے نہ سکھ مان بڑھائی میں ہے نہ سکھ راج میں ہے سکھ آپ کے اندر نام میں ہے اس لئے گروہ نانک نے بھی کہا ہے نانک دکھی سب سنسار سوئی سکھی جو نام ادھار جس نے نام کو اپنے اندر پرگٹ کیا سبد کو اپنے اندر پرگٹ کیا وہ ہی سکھی ہے جس نے دنیا کو اپنے آدھار بنایا وہ سب دکھی ہے وہ چاہے راجہ ہو یا بکھاری سب ایک سمان سب دکھی ہیں دنیا میں اسی لئے مہاتمہ کہتے بھائی کہ گھٹ میں نرکھو مٹھ پرماتمہ کا گھر آپ کے اندر ہے اور آپ گروہ کا حکم مانو رو جانا آڑائی تین گھنٹے کی بیٹھک بناو دونوں آنکھوں کے بیچ میں خیال کو ٹکا کے پرہم سے پانچ نام کا سمرن سدگرو کا دھیان کرو کیونکہ دنیا کا سمرن کر کے دنیا کا دھیان کر کے ہم باہر مک ہو گئے آج دکھی ہے اب نام کا سمرن اور سدگرو کا دھیان کر کے ہم انتر جا سکتے انتر مک ہو سکتے یہ طریقہ سنتوں نے دیا ہے تو کہتے آپ کرو جیسے کرنے والے کو فائدہ ملا آپ کو بھی ملے گا آپ اندر جائیں گے اندر کی چیزیں آپ مل جائیں گے آپ دھن ہو جائیں گے آپ کی ساری آسا ٹشنا ختم ہو جائے جتے جن کو کچھو نے چاہیے سوئی سانسا جن کی آسا ٹشنا ختم ہو گئی وہ باس آئیں وہ نہیں جو سونے کے سنگ آسن پہ بیٹھتا ہے چاندی کے رات بر چنت دھند اولت چنت کتنا بھی خجان برا لیکن تشنا روپی آگ ان کو جلاتے رہتی ہے لیکن جن کو نام پرگٹ ہو گیا تشنا روپی آگ بھس میں ہو جاتے ان کے اندر کوئی تشنا نہیں ہوتی آسا نہیں ہوتی وہ باس اس لئے بڑے بڑے باس سا منیسٹر لوگ بھی جا کے لنگوٹی سادو کو نمسکار کرتے ہیں کیوں ان میں تشنا نہیں آسا نہیں ان میں آسا وری اس لئے جا کے ان کو نمسکار کرتے ہیں تو اس لئے مات میں کرتے ہیں کہ آپ کو سچا سک سانتی چاہیے گرو کا مانت آپ دھائی تین گھنٹے بیٹک بنا کے نو سے دسویں میں آ جاؤ وہ نام کو اپنے اندر پرگٹ کر لو سبد کو پرگٹ کر لو آپ کا کام بن لے لے گا گرو شبد گو اپ دی شاہ رس پی پی کرو پرویش چکر بھ پی رو آئی دون سکتا ہے وہ پانچ سال کا بچہ بھی دے سکتا ہے اس میں وہ ٹاکت نہیں ہے وہ کھالی اندر آنے کے لئے جو ٹاکت ہے وہ سبد میں ہے اسی لئے کہتے ہیں سنت جو نام دیتے ہیں وہ کوئی گرنتوں میں نہیں ہے کوئی کتاب میں نہیں ہے وہ انلکھت بھاسا اور بولی بھی نہیں جا سکتی وہ توجہ ہے اندر سبد سے ہماری آتما کو جوڑتے ہیں وہ ہی سچا نام دان ہوتا ہے اور جب سے وہ کنیکشن دیتے ہیں اسی سبد کے جلیے ہماری سنبھال کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسی لئے سبد ہی مین ہے اور سبد کو اندر پرگٹ کر لو کام بن جائے گا جب سبد پرگٹ نہیں ہو گا ہمارا ملین من نرمل نہیں ہو سکتا ایک بار سبد سنائی دے دیا پرگٹ ہو گیا سنتے ہی من سی سے جیسا نرمل ہو جاتا ہے کرونا جنموں کے پاپ جو ہیں بھس میں ہو جاتے ہیں اور ہمارا من گلاس جیسا نرمل ہو جاتا ہے سنکل بھکل ختم ہو جاتے اور من جو ہے جا کے سبد سے جڑ جاتا ہے سبد چھوڑ کے پھر باہر نہیں آتا ہے تو جہاں من نہیں آسا تشنا نہیں یہ سب گڑھ بڑ گھوٹالا من سے چل رہے آپ کتنا بھی سا سنو لیکن ہم سی سکھ کس کے ہیں برو کے نہیں ہم من کئی سی س اس کے لئے مہاراج ایک چھوٹا س اوزان دیتے تھے کہ ایک بار گرو گوو سنگ جی اس میں پنجاب گرمی بہت ہوتی تھی گرمی ابھی بھی ہے گرمی میں گرمی بہت ہوتی تو ان کو پتلا مل کا معنی کٹن کا کپڑا جائی تھا تو جو تھوڑا سمجھ دار تھا مکشیہ تھا اس کو بلا کے پانچ میٹر مل کا کپڑا مانی کٹن کا پتلا کپڑا لے گرمی میں بنانے کے لئے کرتا انہوں نے پیسہ دیا اور او سمیں میں اس کی اتنی مان تھی کہ جو تھان آتے تھے تب ہوتی ختم تو وہ بچارہ چار دن تعلقہ میں جا جا کے گھوما ملا نہیں پانچ دن ملا لے کے آیا بہت پتلا کٹن کا کپڑا تو اس کی عورت کو دکھایا کہ دیکھو مہاراج کے لئے میں کپڑا لائے عورت نے دیکھا ارے یہ تو بڑا اچھا ہے یہ مجھے چاہیے بولا دیکھو یہ مہاراج میں چار دن سے پریشان ہوں گھوم گھوم کے آج پانچ دن ملا ہے یہ مت مانگو نہیں نہیں مجھے چاہیے دونوں سا سنگی تھے اور اس نے وہ کپڑا رکھ لیا تو میں مہاراج کو کیا بولو بول دی نہ نہیں ملا چھپو گئے اب پانچ دن دونوں روز سنگ میں جانے والے بندے تو وہ گیا تو اس کے پیچھے یہ بھی گئی عورتوں کے ساتھ تو وہ تھان کا کپڑا اپنے ساڑی بھی چھپا کے لگے گئی تھی پیچھے ہی بیٹھی تو جب سسنگ ختم ہوا پہلے تو اتنی بیڑ نہیں ہوتی تھے بیس پچیس لوگ آتے تھے تب گروہ 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 سنگ جی اس آدمی کو سس کو اٹھا کہتے ہیں بھائی آج پانچوہ دن ہو گیا کپڑا لائے کہ نہیں کیا کرے مہاراج بہت دور دھو کیا ابھی تک ملا نہیں اتنے میں وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے وہ تھان نکال کے کہتا مہاراج یہ لائیا ہے اور آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے یہ آپ کا سس نہیں ہے یہ میرا سس ہے میں نے مانگا مجھے دے دیا آپ کے سامنے جھوٹ بول رہے اسی لئے آپ کا سس نہیں یہ میرا سس ہے سب کے سامنے بول دیا اب اس کی تو عجت گئی تو ایسے ہی ہم سرسنگ سنتے ہیں بہت دن سے کتنے لوگ تو تیس سال ہو گئے پیتیس سال ہو گئے لیکن سس ہی کس کے ہیں گرو کے سس نہیں کوئی یہ سب من کے سس ہیں اگر گرو کے سس ہوتے ہیں تو آج کہا سے کہا چلے گئے ہوتے کتنا پریورتن ہوا ہوتا انسان میں اگر بھجن کرے تو نام بڑی اونچی چیز ہے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو سنتوں نے دیا ہے لیکن سس سنگ میں رہنے تک سنگ بڑا اچھا لگتا ہے سنتے ہیں ہاں بھائی کرنا بھی چاہیے من چلو بہت میں تھوڑا کچھ لے کے آتا ہوں اور میں جا کے ڈبا میں چڑھ گیا اور میں بمبی کی طرف گیا آئی بیٹھے رہ گیا سام کو واپس آئے کیا ہو گیا ہو گیا تو ایسے پھر باگ کے گئے بامبی بامبی گئے ابھی تک تو آسرم میں رہتے تھے تو بامبی میں جا کے پھر ہم نے راجے سمیل میں ہم کو کام مجلی ملتے تھے کیونکہ ہم کام کیے تھے تو راجے سمیل میں کام ملا کسی نے دلا دیا تو ہم کو کام کرنے کا تو تھا نہیں پیسہ چاہیے تھا بینگل جانے کے لئے تو میں نے تین بینے کیا کیا آج ہی کو بیجا اور پھر کچھ پیسہ رکھ کے میں بینگلور بھاگ گیا پھر میں لوٹ کے آیا نہیں تو کہنے مطلب بیراغ گیا کھونا جروری ہے آپ بالبچے میں رہے ہیں کٹم پریوار میں رہے ہیں لیکن آپ کے اندر بیراغ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس جنم میں مالک سے ملنا اپنے گھر جانا ہے ست لوگ سچ خند جانا ہے یہ ایک دن سنکل ہونا چاہیے یہاں نہیں رہنا ہے کیوں یہ اپنا دیس نہیں ہے ایک آل اور مایہ کا دیس ہے سخ دکھ کا دیس ہے جنم مرن کا دیس ہے اس دیس میں نہ آج تک نہ کبھی سپنے میں بھی ملے گا سک سانتی آپ کے اندر ہے اگر آپ گروہ کا حکم مانو ابھیاس کر کے اندر آجاؤ آپ کی تیسری آنکھ کھولے گی گیان کی آنکھ سیو نیت رہ آپ کو سچائی اپنے اندر نجر آئے گا سنت مت جو ہے کمائی کا راستہ کہتے ہیں کتنی چھوڑ کرنی کرے تب آوے کرتا ہم بولنے کا چھوڑ کرنا سکھے ابھیاس کرے سفلتہ جرور ملتی ہے انسان کرتا ہے جرور مالک دیا کرتا ہے سفلتہ ملتی جی بینا نام نہیں گتی پائی ست گرو یوں کہے بجائی ست سنگ بکر بنائی گرو گو آن شر نائی تو سوامی جی مراج کہتے اسی لیے بگر شد گرو کے گتی نہیں اگر آپ اس راستے پہ آگے بڑھنا چاہتے ہو ست سنگ سنو بنائی ست سنگ کو اچھی طرح سے ویچار کر کے اچھا خیال سے سنو کیونکہ ست سنگ سننے کے بعد میں بھی گھنٹہ دو گھنٹہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کوئی ست سنگ کے بارے میں سوستے رہنا چاہیے مہاراج نے کیا کہا تو وہ اپنے اندر گھر بنائے گا ٹھیکے گا اور پھر اس پہ چلنا چاہیے اپنی رہنی بنانا چاہیے ویسا جہاں من منجن ہوئی ست سنگھ 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 دنیا میں کوئی تیرت نہیں ہے وہاں سریر کا سنان ہوتا ہے سنگھ میں من کا سنان ہوتا ہے یہاں من منجن ہوئی وہاں سریر کے میل جاتی ہے یہاں من کے میل اترتی ہے اگر ہم پرہن سے سنتوں کے واقع سنتے ہیں تو ہمارے بہت سارے کرم کرتے تو اتنا بھار اتر گیا ہمارے من سے ہمارا من نرمل ہوا تو سنتوں کے جیوں کے صفائی کے طریقے ہیں ست سنگھ سنا کے بجن سمرن میں بٹھا کے درشن دے کے پرشاد دے کے یہ سب کرم کاٹنے کی طریقے تو کہتے ہیں اس طرح سے پریم سے اگر ہم سنگھ سنتے تو ہمارے بہت سارے کرم کرتے سنگھ بڑی اوچھی چیز ہے یہ کوئی چھوٹی مٹی چیز نہیں ہے کہتے ہیں کروڑوں طریقے سنگھ سنگھ تو اسی لئے آپ سنگھ اچھا طرح سے سو سمجھ اس کے اوپر دھیان سے سنو اس کے اوپر منن کرو تھوڑا ٹائم منن کرو نہیں تو بھول جائے ہم کالے سن کے چھپ رہیں گے اس کان سے نکل جائے نہیں بھائی منن کرو اور منن کر کے اس پر عمل کرو چلو تو کامی بھی ملے گے جگ بھوگ روگ سمجھ جانو دھن مال چا دکھ مانو بوسا گر پاٹ پارا ڈوبے سب اس کی نارا تو وہی کہتے ہیں اس طرح سے دن دولت مان عجت یہ سب آگے دکھ کا قارن بنتا ہے جو ہمیں نرکوں کی طرف لے کے جاتا ہے کہتے ہیں بجن کرو اپنے خیال کو پویتر اور نرمل بناؤ منرپی مندری کی سفائی کرو ایک سیخ تکی فقیر تھے جو تلسی صاحب کے پاس آئے اور آکے پوستے ہیں کہ مالک پرماتما کیسے ملے گا تو وہ کہتے ہیں ارے تکی پرماتما کا ملنا تو سرل ہے لیکن منرپی مندری کی سفائی دل کا حجرہ ساپ کر جانا کے آنے کے لیے دھیان گیروں کا اٹھا اس کے بٹھانے کے لیے کہتے ہیں منرپی مندری کی سفائی کر لے پہلے پرماتما رہے کہاں اس کے ٹکانے کے لیے ہمارا منرپی مندری ایک ہے اس میں لاکھوں کرنوں سنکلپ آسا ترشنا نندہ چملی اور دنیا کچنتا کوڑ کچری سب بڑا اور اس میں مالک کو بلاتے تو بھی آجا اب اس میں بیٹھنے کے لئے جگہ کہا ہے یہ کھڑا کچرا جاوے تو نہ مالک آئے یہ گندی جگہ میں کتہ بھی نہیں بیٹھتا باہر وہ بھی ساف سترہ جگہ دیکھ بیٹھتا ہے تو ہم جو تین لوگ کے مالک کو بلا رہے ہیں سولہ لوگ کے وہ پرماتما کو جہاں بلا رہے ہیں گرو کو جہاں بلا رہے ہیں وہ جگہ تو پویتر آنی چاہیے ہمارا تو ایک من ایک دل لاکھوں تو من اس پہ اور زیادہ حویس اور پھر ٹکانہ ہے کہاں اس کے ٹکانے کے لئے اس مالک کو پھر وہاں ٹکانے کے لئے جگہ کہاں ہے بھائی سفائی تو کر لے پہلے مالک کا نام سمرن یہ جھاڑو ہے سابون ہے سمرن سے من نرمل ہوئے گا کرم کٹیں گے پاک کٹیں گے جب من نرمل ہو جائے گا تو مالک کو بلانے جرورت نہیں آتما اس کا بیٹا ہے جب آتما اس لائق ہو جاتا ہے تو مالک آکے بیٹھ جاتا ہے پرگٹ ہو جاتا دروازہ کھول دیتا ہے تیسری آنک کھول جاتی لیکن جب تک من نرمل نہیں ہوگا ہم اندر نہیں جا سکتے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسی لیے ہمیں اپنے من رفی مندر کی سفائی بہت ضروری ہے سفائی کرنا سفائی ستگرو کا دھیان پانچ نام کا سمرن یہ دو چیز سے ہوگی گرو بین کوئی پار نہ پایا بین نام نہ دیر جا آیا اب سورت سمال آئی جو شبد ہت لگ جائی بہت لوگ سوچتے ہیں ارے یہ گرو بیرو کی کیا ضرورت ہے ہم کیسے بھی بھکتی کر کے مالک کو پا سکتے سپنے میں بھی نہیں سوچ رہا ایک بار ایسے ہی آچار سکدیو جن کو ماں کے گرب میں آت میں گیان ہو گیا تھا بتا ایسا کون ہے مہا یوگی بال برمی چاری ایک بار سکدیو کو بے کنٹ جانے کی سوجی بے کنٹ کے لئے نکلے جب بے کنٹ کے دروازے پہنچے دوار پالک نے روک دیا کہ تو نگر آئے نگر کو اندر پریویس نہیں رکھا وہاں سے روتے روتے آئے پتا بیاس کے پاس گئے بیاس کے پاس جا کے روتے ہیں کہ میں بے کنٹ گیا دوار پال روتے میرا دھکا دیا اپمان کیا ایک گرو کے بگر اندر پریویس نہیں تو بیاس جی کہتے ہیں ہاں بیٹا تم کو کتنا بھی یعن ہو لیکن گرو کے بگر مقتی نہیں گرو کے بگر سورگ بے کنٹ کہلاس میں بھی پریویس نہیں ست لو کی بات دور ہے وہاں بھی جانا ہے گرو چاہیے تب تو ان کو ساک لگا کہ میرا اتنا گیان بھر تھا تو بولتے اچھا بتاؤ میرے کو ایسا گرو کون ہے میرے لائق تو نا گرو بیاس جی کہتے ہیں مِثلا نگری میں راجہ جنک ان کے پاس جا آپ سکدیو کو بصہ آ گیا پتا جی کے اوپر ارے کیا آپ بتا رہے میں بال برمشاری گرب آت میں گیا نہیں وہ راج بھوگی بھلے یوگی ہوگا راج بھوگی اور میں جا کے ان کو نمس کار کروں تو میری جت رہے آنکار آگے بیاس گصہ میں آگے کہ تو نہیں جانتا اگر تو گرو نندہ کرے گا نرک میں جانا پڑے جا گصہ گھر کے بھیجا نکلے چلے اب مِثلا نگری کے بغل میں ہی سریو ندی بہتی ہے وہ پار کر کے اس طرف جانا تو جب وہاں پہنچتے ہیں اب آو آ جاتا ہے کیا کرنا گرو ملا راج بھو گی چھ چھ ایسا گرو کرنا ہی نہیں واپس آتے ہیں پیچھے لوٹتے ہیں ندی سے پھر ایک پر لنگ آتے ہیں پھر آتے ہیں آتے ہیں پھر لوٹ گے جاتے ہیں صبح سے دو پر ہو گیا گرو نندہ کرتے کرتے ہیں چھ چھ وہ نندہ میں چلے گئے تو بعد میں نارد کو تھوڑا دکھ ہوا نارد تری لوگ سنچار نارد کو ان کے دل کی بات سمجھ گئے دکھ ہوا ارے ارے یہ تو سبیرے سے دو پر ہو گیا گرو نندہ کر کر کے اور یہ نرک میں جائے گا اب اس کو بچانا چاہیے تو ایک برد 80 سال کا عمر لے نارد ایک ٹوکری ایک پھوڑا لے وہاں پرگٹ ہو گئے اب جب سگدیو آتا ہو دیکھے ہیں تو ٹوکری بھرے اور ندی میں ڈالے اور ندی بڑی چوڑی جیو ندی اوبہ جاتا تھا پھر بھرے اور ڈالے یہ کام چالو کیا اب سگدیو آکے دیکھتے ہیں یہ بڑھا کیا کام کر رہا ہے اتنا لمبا اتنا چوڑی ندی یہ بھر بھر کے مٹی ڈال رہا ہے کیا اس کا دماغ تو نہیں خراب ہے تو کہتے ہیں کون ہے تو کیا کرتا ہے روڑ بنا رہا راستہ اس طرف جانے کے لئے بولتے ہیں تیرا عمر کیا ہے تیرا کام کیا ہے تو کتنا معنی ایک طرح کا اس کو گصہ کرتے کہ تو کتنا مرخ ہے تب وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تو ضرور مرخ ہوں لیکن وہ سگدے وہ سٹ مرخ ہے جو صویرے سے دو پر ہو گیا گرو نندہ کر کر کے بارے کلا تھا اس میں دس کلا کھو دیا ہے بچہ دو ہے اور گرو نندہ کر گو تو جائے گا تو اس کو نرک میں جانا تب تو ان کو ساکھ لگ گیا رہ میں ہوں تب کود پڑے ندی میں چلے گئے اور جیسے گیٹ پہ پہنچے پھر انکار آ گیا میں بال برم چھاری گرب آت میں گیا نہیں راجہ جنق کو سندیز بجوا دیا شاید خود لے نکلے آ جائے وہ آ جا کے بھی انکار آ گیا تو بعد میں دوار پال کو بلا کہتا جاؤ راجہ سے دو آچار سکھ دیو آئے ہوئے ہیں ملنا چاہتے ہیں دوار پال گیا راجہ کو سندیز دیا کہ آچار سکھ دیو آئے ہیں دو پر ہو گئی تھی تو بولے راجہ سمجھ گئے ان کے دل کے بات وہ بھی آت میں گیا نہیں تھے بولے اچھا ٹھیک ہے اس کو ادھر ہی پڑے رہنے دو تم لوگ جاؤ اس سے کچھ مت بولو آپ اپنے کام میں لگ جاؤ وہ گیا وہ اپنا کام میں لگ گیا کچھ بولا ہی نہیں راجہ کا حکم یہ سوچتے ہیں کہ راجہ ابھی آتا ہوگا تب ہی آتا ہوگا اس کا راستہ دیکھ دیکھ کے سام ہو گیا اندھی راجہ آئے نہیں ملے نہیں اب اس کو گیٹ پہ ہی پڑا رہنا پڑا رات بر پھر ایسا رات بر کیسے کھڑے بٹایا باہر اندر نہیں چھوٹ رہے پھر بعد میں سوچ رہے ہیں کہ رات بر میں کھڑا رہا اور راجہ تو آئے گا نہیں اب میرے کوئی جانا پڑے گا تو دوار پال سے کہتے ہیں بھائی جاؤ کہ دو اب سکھ دے ہوئی آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں تو جا کے دوار پال پھر سندیز دیا تو بلتے اچھا ٹھیک ہے وہ آنا چاہتے مٹھی کا جیسے رات نا اس میں آگ لگاتے اپڑی کا یہاں پہ تو وہ رکھا نیچے آگ جلا کے اور ایک پیر رانی کو دیا رانی دبا رہی تھی اور ایک پیر انگار جلتے ہوئے انگار میں رکھا آگ لگا کے اور ان کو آنک ٹائم بھی چمت کار کیا اب آکے سکھ دیو کھڑے ہوئے سامنے دار پال لے کے آیا دیکھ رہے ہیں بڑا تاجب لگ رہے کہتے ہیں مہاراج یہ کیا بات ہے ایک پیر آپ کا آگ میں جل رہا ہے اور ایک پیر رانی دبا رہی سکھ میں یہ کیا بات ہے تو راجہ کہتے ہیں کہ سکھ دیو ایک پیر میرا رانی دبا رہی ہے اس کا مجھے کوئی سکھ نہیں اور ایسے ایک پیر میرا جل رہا ہے اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں میں ان دو سے اوپر ہوں تو وہ سنکہ اپنے اندر سے نکال دے راج بھوگی وہ سنکہ نکال دے تب انہوں نے معافی مانگا پیر پی گر کے تو پھر انہوں نے ان کو اوبدیس دیا راج جنک نے اور بھی لمبی کہانی ہے اور اوبدیس دینے کے بعد میں اپنے دو سینکوں کو بلائے اور پرات میں بھر کے تیل ان کے سر پہ اٹھایا اور بولا راج مال کے چاروں طرف کا چکر لگا کے ان کو لے کے آؤ اور یہ اتار اگر کہیں بھی ایک بودھ گر جائے سپاہی کو آرڈر دیا سر چھے دن کر دینا ان کا سر کار دالنا اب در گئے ایک طرف گروہ دوسرے طرف راج اب سپاہی تو راج کی بات مانے اگر ایک بودھ الگ ہو جائے گا بہت سمحال کے دیرے 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 سارا خیال پرات اور تیل پہ ہے دیرے 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 راؤن لے کے چار چھے گھنٹے کے بعد آتے ہیں آکے اتارتے ہیں تو بعد میں راج پوچھتے ہیں کیوں سودے اتر کی طرف سندر گارڈن تھے پھول کے بگیچے تھے آپ نے دیکھا کہتے نہیں مہاراج کیوں ہمارا خیال سارا پرات اور تیل کے اوپر تھا کہیں بھی ایک بوند گیرہ کہ مرنے کا در پھر کہتے اچھا دچھن طرف سندر طالاب تھا راج طالاب تمہیں دیکھا بلتے نہیں کیوں میرا لچ جو تیل اور پرات کی طرف تھا دھیان تو بلتے پورپ کی طرف اتنا سندر باوڑی تھا راج باوڑی دیکھا وہاں بلتے نہیں بولا آپ انہیں چیزوں سے آئے آپ تلچ اوپر پرات اور دیل میں لگا رہنے سے اس کا انگو آپ کو نہیں ابھی آپ انہیں میں سے آئے ایسے میں بیٹھا ہوں راج کر رہا ہوں لیکن میرا لچ ان میں نہیں ہے اوپر نام میں ہے تو یہ خیال چھوڑ دے راج ہوگی تب سے وہ نکل گیا وہ باوڑا نکل گیا تو کہتے اس طرح سے پھر بعد میں اوبدیس لے کے چار چھ مہینے بعد پھر گئے بیک پونٹ تو دوار پالک نے ان کو بڑے عجت سے آچار سکھ دے آگے بول کے بڑے عجت سے اندر لے کے گئے بشنوں کے پاس لے کے گئے تو کہنے کا مطلب بھکتی کوئی بھی ہو لیکن سورگ بیک کنٹ کہلات جانے کے لیے بھی گروہ کی جرورت ہے لوگ کہتے ہیں گروہ کی کیا جرورت ہے کوئی بھی بھکتی کر کے ہم مقتی حاصل کر لیتے ہیں غلط ہے اگر اتنا سرل ہوئے آپ یہ ایسی بات ہے کہ ہم کولیج سکول میں نہیں جائیں گے ہم ڈگری لے لیں گے گھر میں بیٹھ کے ڈگری کوئی پا سکتا ہے چاہی ساری زندگی پڑھائی کر ہے بھئی اس کو ٹیچر کا تو جرورت ہوتا ہی ہے پروفیسر لیکچر کی جرورت ہوتی ہے ایسے ہی گروہ گروہ کے بے گیر مقتی نہیں ساست پران بھی کہتا ہے اور سب ماتمہ بھی کہتے آئے ہیں رام کرشن سے کو بڑھو ہوتے ہوں نے گروہ کی کہتے ہیں کہ رام کرشن نے بھی گروہ کیا یہ بڑا والا تھوڑا یہ بہت کھڑے گیر بہت برے باس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے سب گران تھو نے گروہ کی مہمہ گائی ہے جی جا جا سکتا اہنکار یہ ہے جو ہمیں چوراسی کے جیل کھانے میں بھٹکاتا ہے اہنکار ہے بار بار دنیا میں لاتا ہے دنیا کا موہ دنیا کا پریم دنیا کی آسا ہمیں بار بار دنیا میں لے کے آتی تو یہ اہنکار کا ناس بگر گروہ کے کرپا کے نہیں ہوتا ہے اور اہنکار ہمیں اندر جانے نہیں دیتا ہے اب سوچ کر تم من میں کچر کو من نیج تن میں راد آ آ آ آ ہمیں کہت بجائی تب سورت شبد گر پائی تو اسی لئے آپ سب کو سمجھا کے کہتے بھائی کچھ سوچو سمجھو سچائی کو سمجھو سچائی کیا چیز ہے یہ آ ڈمبر یہ دکھاوٹ ہمارے اہنکار یہ سب کو ایک آم کا نہیں ہے ہمارے اندر اگر ہم سچی بھکتی کریں گے بجن سمرن کریں گے تو دین اتا نمر تا آئے گا پریم پیار پیدا ہوگا بھکتی پیدا ہوگی اہنکار میں کیونکہ اہنکار ویناس کا کارن ہوتا ہے اور اہنکار ہمیں اندر جانے نہیں دیتا ہے تو کہتے ہیں جب ہم بھکتی کریں گے ہمارے اندر پریورتن آئے گا ہمارا آچار بیچار بیوہار بدلے گا دین تا نمر تا آئے گی تو ہم چھوٹا سے چھوٹا بن کے چلیں گے سب کی اجت کریں گے اگر اہنکار کریں گے تو ہماری روحی اندر نہیں جا سکتے تو اہنکار سب سے بڑا رکاوٹ ہے پردہ ہے اہنکار کو چھوڑنا ہی بھکتی ہے اور بھکتی دین تا نمر تا سکھاتی ہے تو اسی لئے کہتے ہیں جب ہم بجن سوبرن کریں گے ہمارے اندر پریورتن آئے گا دین تا نمر تا آئے گا پریم اور پیار بڑھے گا بھکتی بڑھے گے تو ہم سفلتا پرات کر سکتے ہیں کوئی لئے اب سوچ کر تم من میں کونچ روک من نجت میں راد سوامی کہت بجائی تب سورت شبد گر پائی راد سوامی